رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد والی وآلہی وآصاب اجمعین اما بات گجشتہ کل بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں بلکہ اپنے گاؤں کے حالات کو دیکھیں اپنے شہر کے حالات کو دیکھیں اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں دوسرے ملکوں کے حالات کو دیکھیں تو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سب جگہ ہر موقع پر ہر جگہ پر فتنہ فساد نفسانیت شہوانیت اور حب مال حب جاہ اور یہ ساری چیزیں ہر جگہ پر پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہر جگہ پر دیکھو تم کہیں کسی جگہ پر سکون نہیں نہ مسلم معاشرہ میں نہ گیر مسلم معاشرہ میں بلکہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے قرآن پاک پوری دنیا کے لیے نسخہ ہدایت ہے اس میں پوری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے اس وجہ سے اس وقت انفرادی طور پر یا مقصود طور پر برائیاں نہیں ہوگی ہوگی تو عالمی سطح پر ہوگی جو حال امریکہ کا ہے جو حال لندن کا ہے وہی حال ہندوستان کا بھی ہوگا وہی حال پاکستان کا بھی ہوگا وہی حال عرب کا بھی ہوگا اور وہی دوسری حال کا ہوگا بلکہ دوسمنان اسلام کی زیادہ توجہ تو اسلام کے خلاف ہے اس لئے مسلمانوں کے ملک میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہاں یہ اور زیادہ مقبار میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے ہر ایک آدمی پریشان ہے کہ ان فتنوں سے اگر ہم بچیں تو کیسے بچیں مجیستہ کل میں نے بتایا تھا کہ دو راستے رہ جاتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جائیں اور ہم بھی انہی کی طرح کرنا شروع کر دیں جیسا کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نے ایسا کیا سمجھ میں آ گیا تو پھر ہمارے لئے بہت سارے خطرات ہیں اس لئے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا ہوا ہے ایمان ہمارے پاس ہے اور اس ایمان کے ہوتے ہوئے کفار جس طریقے سے سوت کھا رہے ہیں کفار جس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں کفار جس طریقے سے ایک دوسرے کا حق دبا رہے ہیں کفار جس طریقے سے شہوانیت میں فسے ہوئے ہیں کفار جس طریقے سے حب دنیا میں لگے ہوئے ہیں اگر اس طریقے سے ہم بھی لگ گئے تو پھر ہمارے اور ان میں تو کوئی فرق ہونے کا نہیں سمجھنا ہے اور جب سزا ملنے کا وقت آئے گا تو جو سزا ان کو مل رہی ہے خدا نہ خاصتہ کا وہی سزا ہمیں بھی ملنی شروع ہو گئی تو پھر ہمارا یہ اسلام کا دعویہ یہ صرف دعوائی دعویہ رہ جائے گا حقیقت کے اعتبار سے ہم مسلمان بھی نہیں ہوں گے تو ایسے وقتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ہم اپنا تخصص اپنی پوزیشن جو اسلامی پوزیشن ہے اس اسلامی پوزیشن کو ہم باقی رکھ سکیں سمجھنا گیا آپ نے حضرت یونوس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا حضرت یونوس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ایک مجمع تھا ان کی ہدایت کے لئے حضرت یونوس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت یونوس علیہ السلام جیسے دوسرے انبیاء جیسے دوسرے رسول دعوت دیتے رہے اس طرح کے سیئے بھی دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا عام بطن ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے موجودہ زمانے میں حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے دنیا میں موجود نہیں ہے تشریف نہیں لائے کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے اور کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے بلکہ جو کام حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کام کے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو مشایخ نظام کو متین کیا ہے کہ یہ نبی کا کام ہے تم کرو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا کام ہے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے اور یہ کام ہم کرتے بھی ہیں سمجھنا گئے نہیں اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم توجہ کریں تو حکومت کے لائن سے دیکھو تو حکومت کے لائن سے حکومت کے لائن سے جا کر اُتر کے دیکھو تو جماعت کے اعتبار سے دیکھو تو ہماری قومی جماعت کے اعتبار سے دیکھو ہر جگہ پر کچھ ایسے اثرات اور ایسے کام ہے کہ ہم کیا ہے بچنا ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہے ہم بچ نہیں سکتے وہ ہی کرنا پڑے گا شادی کے موقع پر ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ سنت طریقہ کے مطابق شادی ہو لیکن گھر والے ہیں بہنشرے والے ہیں جماعت والے ہیں لوگ ہیں وہ ایسے دباؤ ڈالتا ہے کہ یہ تو کرنا چھپڑے گا اس کے بغیر تو کام چلے گا جنہی سمجھنا گئے نہیں اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر ہر چیزوں میں یہی ہوتا ہے تو یہ کام آج ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے جو اللہ جلل جلالہ ومن والوں کے انبیاء اور رسولوں کا ہوتا تھا وہ تو بہت زیادہ مخلص تھے وہ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے لیکن ان کی بات بھی کوئی نہیں مانتا تھا سمجھ میں ہے تو اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ کے مجمع کے اوپر بھیجا کہ جاؤ ان کو صحیح راستہ دکھلاؤ اور یہ صحیح راستہ دکھلاتے رہے لیکن قوموں نے بات کو نہیں مانی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے تو ہمیں یہی دیکھنا چاہے گئے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انبیاء نے اور رسولوں نے ان کے اوپر کیا گزری ہے ان کو کتنے مخلص تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کیا گزری ہے تو اب یہ ہمارے اوپر بھی ایسا ہی گزرے گا اس وجہ سے صبر کر کے جو کام ہم نے اٹھایا ہے لوگوں کو ہدایت کے پہنچانے کا لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کا وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور جب یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی نسرت اس کام کی برکت اس کام کی نورانیت ضرور ظاہر کرے گا تو میں بات کر رہا تھا حضرت یونس علیہ السلام کی حضرت یونس علیہ السلام نے جب بہت سمجھایا اور بہت سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں سمجھے تو انبیاء جیسے کہ آخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ان کو ہر طریقے سے سمجھا چکا لیکن یہ ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے تو ہی ان کے ساتھ اب کوئی معاملہ فرما اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گریف تاریخ کے آثار اور علامتیں شروع ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ علامتیں دیکھی کہ اب یہ پریشانی آنی شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شروعات ہو گئی ہے تو وہ خود وہاں سے نکل گئے ہیں اصل میں ان کو تو کرنا وہ چاہیے تھا جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب کفار نے تیرہ سال تک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ سے باہر نہیں چلے گئے بلکہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت ملے کہ تم باہر جانا چاہو تو جا سکتے ہو سمجھنا ہے نہیں اور جب یہ اجازت ملی تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے اور میں ہجرت کر رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دینے کا کہاں ہے اور یہ عذاب کی شروعات ہو رہی ہے اس وجہ سے اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے دور چلے جانا چاہیے تاکہ میں عذاب سے بچ سکوں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے دریا کنارے پر گئے اور وہاں ایک کشتی جا رہے تھی اس کشتی میں سوار ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام بہت نیک تھے متقی تھے پریزگار تھے اس وجہ سے وہ بستے والوں نے یا کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ بہت نیک آدمی ہے اچھے آدمی ہے ان کی عزت کی احترام کیا اور کشتی میں بٹھا دیا اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اجازت لینے کے بغیر وہاں سے چل پڑے تھے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو گریفتار کرنے کا من بنا لیا اور کشتی بھور میں سب پھنس گئی ظاہر بات ہے کہ کشتی میں حضرت یونس علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بہت سارے لوگ بھی ساتھ میں موجود تھے کشتی پوری بھری جیسے سٹیمر ہوتی ہے پانچ ہزار سات ہزار آدمی اس میں ہوا کرتے ہیں تو اس طرح کے سہے ان کی کشتی میں بھی بہت سارے آدمی تھے جو ملہ تھا کیپٹن تھا اس نے سمجھا کہ واقعے میں ہم بہر میں فز گئے ہیں اور آگے چل کر یہ کشتی دوپ سکتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بہر اکدم آگے سے گیا سمجھنا ہے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گولام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہو وہ کشتی میں سوار ہو گیا ہو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتحال پیش آئی ہے ملہ نے کیپٹن جو تھا اس نے اعلان کیا کہ بھائیں عام مطن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوکر مالک کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کی مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی مالک کی مرضی کے بغیر مالک کی اجازت کے بغیر کیا ہے کوئی گولام ہے جو بھاگا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں کون اپنا نام گولام ہوگا وہ بھی اپنا نام چھپائے گا وہ بھی ظاہر نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کورا اندازی کرتے ہیں سب کے نام لکھو اور نام لکھنے کے بعد پھر کسی ایک بہار رکھو تو اُس صورت میں پتا چلے گا کہ شاید یہ گولام ہے وہ بھاگا ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اب جب سب کے نام لکھے گئے ہیں پرچہ بنائے گئے اور پھر اس کے بعد اس میں کورا ڈال لیا گیا اور کہا کہ اٹھاو اس میں سے جب اٹھایا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو ظاہر بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام شکل کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے بہت ہی نیک تھے متقی تھے پریزگار تھے نیک اور متقی پریزگار پہچا نہیں جاتے ہیں سمجھنا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا ایک کھلا ہوا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے بدن کے اوپر ان کے چہرے پر ایک قسم کی نورانیت آ جاتی ہے اور اس نورانیت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی دوسرا ہی ہے دوسروں جیسا نہیں بہت سارا اس کے بھی واقعات ہیں لیکن کیا ہے ان سارے واقعات کو چھوڑو سب لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو لوگ ہی کہہ رہے کہ بھائی اتنا نیک آدمی وہ بھاگے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا سمجھنا ہے ایک مرتبہ قرآن دازے کی گئی دوسری مرتبہ قرآن دازے کی گئی تیسری مرتبہ قرآن دازے کی گئی ہر مرتبہ حضرت یونس کا ہی نام نکل رہا ہے سمجھ میں نہیں تو اب حضرت یونس علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ جللہ جلالہو وہ امن والہو کی اجازت کے بغیر میں نکلا ہوں وہ میرا مالک ہے میں اس کا غلام ہوں اور بغیر اجازت کے نکلا ہوں میں بھاگ رہا ہوں شاید یہی وجہ ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا ہی نام آ رہا ہے اللہ کا نام لے کر انہوں نے اس کا اصلی میں سے چھلانگ لگا دی سمندر میں سمندر میں چھلانگ لگا دی اللہ جللہ جلالہو امن والہو نے کسی وحل مچھلی کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ فلانی کسٹی کے پاس جاؤ وہاں ابھی ایک آدمی اس میں سے کھو دے گا اس آدمی کو پورے کے پورے کو تم نگل لاؤ اور پورے کے پورے کو اپنے پیٹ میں تم لے لو لیکن یاد رکھنا ان کو کسی قسم کی کوئی عذیت کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی قسم کی کوئی پریشانی کسی قسم کا کوئی بدن میں کمزوری یا ایسی کوئی چیز آنی نہیں چاہیے سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام جیسے پانی میں کودے وہ وہیل نے اپنا موہ کھولا اور موہ کھول کر جو کھنچ لیا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں کافی جگہ ہوتی ہے اس لئے کہ بھیل مچھلی تو بڑی ہوتی ہے سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا تھا اس وجہ سے مچھلی نے اس کو حضم کرنے کی کوشش نہیں کی ورنہ تو جب پیٹ میں اناج پہنچ جاتا ہے تو وہ اوٹومیٹکلی کیا ہے پیٹ میں ایسے ایسے رس اور ایسے ایسی چیزیں پیپ پہنچنے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ مل کر حضم کرنے کے کام میں لگ جاتی ہے لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مچھلی کو بتا دیا تھا بہرحال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے یہاں تھوڑے دی ٹھہر جاؤ اب ادھر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو رسول نبی بنا کر بیجا گیا تھا اب وہ لوگ جو تھے وہ بھی پڑے لکھے تھے سمجھدار تھے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو جانتے تھے مانتے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں اور کہہ کر چلے گئے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ حالات ایسی ہی لگ رہی ہے سمجھ میں آیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامتیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے عذاب کی کیا ہے شروعات تقریباً ہوئی چکی کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہو اسی طریقے سے کوئی عذاب کی شروعات ہو جائے اور ہم سب فنس جائے اس وجہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے انہوں نے یہ کر لیا اور اس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ابھی شروع نہیں ہوا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کا جب عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر وہ بننی ہوتا حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کے لیے جو آئے تھے فرشتے سمجھ میں آیا ہے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آیا ہیں حضرت کہ اللہ لوت کی قوم کو بچا دیجئے لیکن اللہ کی طرف سے تو حکم ہو گیا تھا اس لئے فرشتوں نے کہا اب بات فیصلہ ہو چکا ہے اب بھی یہ بدل نہیں سکتا بہرحال پھر وہ ان کے اوپر مسئبت آئی وہ ایک مستقلن قصہ ہے اس کو چھوڑو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ادھر ان لوگوں نے عذاب آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی اس توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب تھا وہ ان سے روک دیا اور ادھر حضرت یونس صلی اللہ کو پکڑ لیا اب حضرت یونس صلی اللہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو جندگی گزارنے کے سارے راستے ماں موجود کھڑے رہ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اس لئے کہ پیٹ بڑا ہے سمجھ میں آکسیجن بھی ماں مل رہا ہے پیٹ میں آکسیجن ہوتا ہے وہ ساری چیزیں حضرت یونس صلی اللہ سلام سمجھ گئے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اور حالات بلکل خراب ہیں اور ایسی حالت میں بچنے کا کوئی طریقہ نہیں اگر بچنے کا کوئی طریقہ ہے تو جس کے ہم گھنے گار ہیں اسی کی طرف ہم کو توجہ کرنی چاہیے اور حضرت یونس صلی اللہ صلی اللہ سلام نے اسی وقت لا الہ اللہ انت سبحانک ان کنت من الظالمین یہ جو تسبیح ہے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی قرآن پاک کی تفسیر میں ہے کہ اگر یہ تسبیح نہیں پڑھتے حضرت یونس صلی اللہ سلام تو قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے وہ نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا حضم ہو جاتے ختم ہو جاتا لیکن یہ تسبیح انہوں نے پڑھی اور تسبیح پڑھتے اپنے آپ کو ظالم کہا اپنے آپ کو گنگار سمجھا اپنے آپ کو خطاکار سمجھا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انہوں نے جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسبیح کو قبول کر لیا اور ان کی خطا ان کی گلتی کو معاف کر دیا سمجھ سمجھ نہ گیا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ سلام کیسے گھر گئے ہر طرف سے پریشانی ہر طرف سے مصیبت ہر طرف سے گریفتاری ہر طرف سے قید کسی قسم کی کوئی رہت نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم تقریر شروع کی اس وقت بھی ہم نے یہی کہا کہ دیکھو جس زندگی میں جس زمانے میں جس ملک میں جس حالت میں جس شہر میں ہم جی رہے ہیں ان میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی نافرمانی ہے مصیبت ہی مصیبت ہے پریشانی پریشانی ہے کھانا ہے تو وہ حرام کا ہے تجارت ہے تو وہ حرام کی ہے سمجھ میں پیسے ہیں تو وہ سود کی اور رشوت کے ہیں آج جب تک سو دو حضور میں توبہ کی اور توبہ میں وہ آیت پڑی جو میں ابھی بتائی تم کو جس کو آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہو بہت ہی مجرب اور بہت اچھی آیت ہے اور یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے لا الہ انت سبحان اکا ان نکنت من الظالمین حضرت یونس صلی اللہ نے پڑی کئی مرتبہ پڑی اور اس پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ کے سامنے جب بندہ اپنے آپ کو آجیز بندہ اپنے آپ کو کمزور بندہ اپنے آپ کو مصیبت میں بندہ اپنے آپ کو پریشانی میں شمار کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں پناہ چاہتا جس مچھلی کے پیٹ میں تھے اس مچھلی کو کہا ان کو کنارے پر نکال دو چنانچہ وہ مچھلی کنارے پر گئی اور پیٹ میں سے حضور کو باہر نکال دیا جتنی دیر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے سمجھ میں ظاہر بات ہے مچھلی کے پیٹ کی حرارت مچھلی کے پیٹ کی صورت ہے ان کی وجہ سے ان کا بدن پورا پپلا ہو گیا کمزور ہو گیا اور کیا ہے بہت ہی زیادہ حضرت یونس صلی اللہ کا بدن کمزور ہو گیا بیمار سے ہو گئے اللہ تبرک و تعالی نے ایسے عادت میں جب باہر پھینک دیا کنارے نے پھینک دیا تو ظاہر بات ہے کہ کنارے پھینک نے کے بعد مچھر اور مکھی اور پتہ نہیں ایسی چیزیں ایسی چیزوں کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتی ہے تو حضرت یونس صلی اللہ وآلہ سلام کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تبرک و تعالی نے وہاں پر جس کی وجہ سے مچھر مکھی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے حضرت یونس صلی اللہ وآلہ سلام کی حفاظت ہو گئی اور حفاظت ہونے کے بعد جب طاقت آئی تو طاقت آنے کے بعد اللہ تبرک و تعالی نے پھر اس جگہ پر کہا جاؤ تم جس جگہ کے لئے تم کو رسول بنا کر بھیجا تھا وہاں کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہنچو وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کام کیا سارے کے سارے لوگ مسلمان بن گئے یہ واقعہ ہے پورے قرآن پاک کا قرآن پاک میں یہ جو نبیوں کے واقعات بتا جاتے ہیں وہ اس بتانے کا صرف قصہ کہانی مقصود نہیں ہوتا بلکہ اصل یہی مقصود ہوتا کہ حضرت یونس علیہ صلی اللہ وآلہ چاروں طرف سے گئے کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا کوئی ان کا ناصر نہیں تھا کوئی ان کا مدد گار نہیں تھا حالانکہ کشتی میں جب ان کو دریا میں ڈالنے کی بات آئی تو جتنے تھے وہ سارے کے سارے منہ کر رہے تھے کہ نا نا آپ کو نہیں آپ کی جگہ پر ہم جاتے ہیں آپ جگہ پر دوسرا جائے گا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حضرت یونس صلی اللہ سلم سمجھ گئے کہ اصل بھگوڑا یا اصل بھگنے والا تم ہی ہوں اس وجہ سے حضرت یونس صلی اللہ سلم خود ہی پانی میں کوٹ پڑے جیسا کہ تم جانتے ہو سمجھ میں آج یہی حال ہمارا ہے ہمارے سامنے چار چاروں طرف جو بھی حالت دیکھو جہاں بھی دیکھو اور صرف یہ گجرات کی صرف یہ راندیر کی راندیر کی حالت نہیں ہے بلکہ میں نے ابھی بتایا کہ پوری دنیا کی یہ حالت ہے ننہ میں سو کا فرق ہوگا وہ ہوگا لیکن پوری دنیا کی حالت ہے ہر جگہ ناجائز کام ہر جگہ حرام کام ہر جگہ شیطانی کام ہر جگہ برے کام یہ پورے عبوتاب کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں ہم سب کے سب گریفت آ رہے ابھی تک ہماری نظر پہنچ تھی عربستان کی طرف بکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف کہ چلو وہاں سکون ہے وہاں اتمنان ہے وہاں پریشانی نہیں چلو وہاں چلے جائیں لیکن وہاں اب یہاں سے زیادہ پریشانی وہاں ہو رہی یہاں سے زیادہ مشکل ہیں وہاں ہو رہی تو کوئی جگہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تم سکون کے ساتھ عبادت کر سکو سکون کے ساتھ تلاوت کر سکو سکون کے ساتھ ذکر کر سکو سکون کے ساتھ تم رہ سکو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ذکر کیا سمجھنا گیا ان کے علامہ اگر دوسرے واقعات دیکھو گجست اکل میں نے دو واقعات تمہارے سامنے ذکر کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کہ ساری دنیا یونائٹیڈ نیشن کہنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ کو آگ میں ڈالنے کے لئے ساری دنیا متفق ہو گئی کہ آگ میں ڈالو اور ان کے لئے سب نے آگ لکڑیاں لائے جلائیا تیار کیا سمجھ میں آگیا حتی کہ یہ گرگٹ کہتے ہو جس کو تم گرگٹ کہتے ہو کیا کہتے ہو اپنی زبان میں کیا کہتے ہو اس کو سڑڈا سمجھ میں سڑڈا سمجھ میں گرگٹ سڑڈا اس نے بھی فوق مارا تاکہ آگ زیادہ جلے سمجھ میں نہیں خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے کہ حضرت فرمائے کچھ مدد کی ضرورت ہوتا ہمارے جیسے ہوتے پھٹا پھٹا مانگ دے ہاں بہت ضرورت ہے پوچھا کہ تم خود آئے ہو یا تم کو بھیجا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ سلام اللہ تعالیٰ کے پر پورا اعتماد پورا یقین تھا کہ تم خود آئے ہو یا بھیجے گئے ہو کہا کہ نہیں میں تو خود ہی آیا ہوں کہا کہ جب تم خود آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے میرا اللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ جو میرے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے اسے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھ میں آئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگ ہی کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ تیرا کھوراک نہیں ہے اس کو کھانا نہیں اس کو سزا کے طور پر تھوڑی دیر کے لئے تمہارے پیٹ میں رکھنا ہے سمجھ میں آ گیا آگ کو کہہ دیا یا نارو کونی برد اور برد میں اتنی تھنڈک بھی نہ ہو جائے جیسے آت کل لندن والے مائنس تھری میں گزر رہے ہیں مائنس ٹین دیکھو مائنس ٹین ابھی تمہیں پتا نہیں چلے کہ مائنس ٹین تھنڈی کیا ہوتی بہرحال بہت پریشانی ہوتی آج میں نہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے خیر بہرحال تو کہ برد و سلام تھنڈک بھی ہو جاؤ اور تھنڈی بھی ایسی جو سلامتی ہو ان کو تھنڈی نہ لگے ایسی رو سمجھ میں آگیا اس سے آگے چلیں تو کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ سلام کے دیل میں وسوسہ ڈالا کہ تم کو یہ درکھ کھانے سے منع کیا ہے تمہیں معلوم ہیں کیوں منع کیا ہے کیا کہ نہیں کہتا اس وجہ سے کہ اگر تم یہ درکھ کھالو تو تم فریشتوں میں ہو جاؤ فریشتے ہو جاؤ گے تم سمجھ نہ ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے فریشتے ہو جاؤ گے تو کوئی گناہ ہی نہیں جنت میں رہو گے اس وجہ سے تم کو کھانے سے منع کو رہنے کی کھانے کی پینے کی بہت زیادہ تکلیف ہو اور کسی نے اپنے گھر میں تم کو پناہ دی ہو اور اس کو کہ دیا جا کہ دیکھو بھائی اس گھر میں رہنا ہے تو پھر ایسا کام کرنا کہ اس کی گھر چورا لو سمجھ میں آیا تو تم گھر میں رہنے دیں گے تو آج میں وہاں رہنے کے لئے کرے گا کے نہیں مجھے تو یہاں رہنا ہے کسی صورت میں بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو جانسہ دیا گیا اس جانسے میں آگئے اور آکر درکھا لیا اللہ تعالی نے فورا جنت کی ساری نعمت حرام کر دی جنت کے کپڑے جو پہنے ہوگئے سارے کپڑے بھی اتر گئے ننگے ہوگئے ننگ درنگ دوڑوں بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے اور کہا یہ پڑھو اور رب پڑھا ربنا ظلم نا انفس نا ویلنم تکفل نا وطر ہم نا لن قرآن نا من الخاسرین پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور روتے رہے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں گلتی ہو جانے کی وجہ سے اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ اتنا شاید کوئی رویا ہو اور حضرت آدم علیہ سلام کی آنسوں کی وجہ سے پانی کی طرح ندی کی طرح پانی بھی رہا تھا اور وہ پانی جن جن درختوں نے پیا حضرت آدم علیہ السلام کا آنسو سمجھ میں نہیں جن جن درختوں میں پیا اس آنسو کی بھرکت سے اس درختوں میں اللہ تعالیٰ نے درختوں میں خوشبو پیدا کر دی فروٹ میں خوشبو پیدا کر دی کلر میں خوشبو پیدا کر دی یہ جو اود کی خوشبو وغیرہ لکڑیوں سے نکلتی ہیں پھر اس کے علاوہ کیا کہتا ہے وہ میسور میں جو لکڑا ملتا ہے چندن سمجھ میں یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی رونے کی وجہ سے جو آنسویں نکلی اس آنسووں کو اس درخت نے پیا اس کے وجہ سے ہوگا بہرحال یہ دوسری بات ہے کہنے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی آجیزی اپنی گلتی کا اعتراف کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی گلتی کو معاف کر دیا اور پھر سے جس درجے پر تھے اسی درجے پر پہنچا دیا شیطان نے کیا لیکن وہ تو اکڑ گیا میں اس سے اچھا ہوں میں کیوں اس کو کروں اور یہ کتنا اکڑ ہے اس کا ایک دوسرا قصہ بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا کہا حضرت آدم کا زمانہ کہا حضرت موسیٰ کا زمانہ شیطان گیا موسیٰ کے پاس علیہ السلام موسیٰ تم بڑے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بات کی ہے کسی آدمی کے ساتھ اللہ نے بڑا راست بات نہیں کی تمہارے ساتھ کی ہے تمہارا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں بہت اونچا درجہ ہے سمجھنا ہے میرے لئے جب شفارش کر دو کہ بہت ہو گیا شیطان کہہ رہا ہے میرے لئے شفارش کر دو بہت ہو گیا اور مجھے پھر قبول کر لے سمجھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسمجھے کہ وہی واقعی میں اتنے سال رہنے کے بعد اب اس کو عقل آئی ہے اور مانگ رہا ہے سمجھنا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ شیطان اپنی گلتی پر نادیم ہے اور وہ معافی چاہتا ہے آپ رحیم ہے کریم ہے آپ معاف فرما دیجئے سمجھنا ہے یہ اتنا خناس ہے سمجھنا ہے جنیات یہ شیطان اتنا خناس ہے کہ اس کی رگ اور اس کے قید اور اس کے طریقے یہ ہماری سمجھ میں آتے ہی نہیں ہم تو یوں پلٹ دیتا ہے تھوڑی دیل میں جنہ سی بات میں سمجھ میں گھوم رہ کر دیتا ہے خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کتنا آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ٹھیک ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ گلتی ہوئی اور اس کی گلتی معاف کی جائے تو اس کے لئے آج بھی یہی حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے ہم ابھی معاف کر دیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اب ان کی قبر کو سجدہ کر دے ہم ابھی معاف کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائیTrhe لیے تو معاملہ ساف ہو گیا اب تو بچنا چاہتا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے تھا اسان سجد ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ ارے زندگی میں میں نے اس کے سامنےblue ingen crossed میں instructions میں نہیں Dios تھا اب ان کی قبر کے سامنے اس کی مٹی کے سامنے میں سر جھکا ہوں گا میں نہیں جھکا تھا سمجھنا ہے یہ بڑا شیطان ہے یہ خیر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے اکڑ کی اللہ تعالی نے اتنک اس کو معاف نہیں کیا ملون قرار دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اکڑ کو چھوڑ دی اور پھر کہا اپنی گلتی کا اعتراف کیا ربنا ظلمنا انفوسنا سمجھنا گیا تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی طرف جھکنا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو زلیل کرنا چاہیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبرک وطالعہ سے خود دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس ماحول میں میں کیسے زندگی گزاروں مجھے کوئی زندگی گزارنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا گھر میں بھی سارے خلاف محلے میں بھی سارے خلاف گاؤں میں بھی سارے خلاف بلکہ دنیا میں بھی سارے خلاف ہم آن لوگوں کے خلاف ہم کیا کریں سمجھ نہ گیا اب اسی آیت میں قرآن پاک کی اسی آیت میں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے تم قرآن اٹھا کر دیکھ لینا اس میں لکھا کہ وَقَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ یعنی یونس علیہ السلام نے جو چاروں طرف سے گھیر گئے تھے جو چاروں طرف سے پریشان ہو گئے تھے کوئی ناصیر کوئی مددگار کوئی ہمت والا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا سمجھ میں نہیں لیکن انہوں نے تصویر پڑھی اس تصویر سے اللہ نے ان کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ اور اسی طریقے سے اگر موسلمانوں میں سے بھی کوئی پریشان ہوگا اُلڈن میں آئے گا مسئبت میں آئے گا کہیں اس کے لئے راستہ نہیں ہوگا اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے راستہ مل جائے تو حضرت یونس علیہ السلام کا طریقہ مقفلت والا توبہ والا ذکر کرنے والا تسبیحت پڑھنے والا یہ راستہ تم اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ضرور راستہ نکال دے گا اس وجہ سے ہمیں پہلی بات میں پرسو بھی بتائی تھی کہ اگر ہم کہیں کہ بھائی گنے گار ہیں تو ہاں سب گنے گار ہیں آدمی کبھی اپنے آپ کو گنے گار نہیں سمجھتا کوئی آدمی اپنے آپ کو گنے گار نہیں سمجھتا حالانکہ ہر ایک کو اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنے گار سمجھنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو راحت پہنچا دے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں بہت گنے گار ہوں میں بہت خطاکار ہوں میرے گناہ کو معاف کر دے سمجھ میں نہیں یہاں پر یہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکہ اور پھر ہے انی کنتو من الظالمین میں ظالمین میں سے ہو گیا میں گنے گار میں سے ہو گیا تو ہر ایک آدمی اپنے آپ کو گنے گار سمجھے اور گنے گار سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے چھٹکارہ مانگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اسی طرح سے جو بھی مومین آدمی میرے سامنے جھکے گا مانگے گا میں ان کو چھٹکارہ دے دوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو گنے گار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی اور اپنے گناہوں سے معافی کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ امہ و بحمدہ کا نشدان لا الہ اللہ انتر نستقفیر کا و نتوبہ علیہ